بولی ووڈ کنگ شارو خان اور ڈیزائنر گوری خان کی شادی کو تین دہائیوں سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شارو خان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے گوری کے والدین ابتدائی دنوں میں اس شادی کے خلاف تھے ماضی میں بولی ووڈ ڈائریکٹر کرن جہور کے شو کافی ویت کرن میں گوری خان بھی اپنی مذہب دیلی کے بارے میں گفتگو کر چکی ہیں جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تحال بھی وائرل ہے ویڈیو میں گوری خان کو ریترک روشن کی سابقہ اہلیا سوزین خان کے ساتھ کرن جہور کے پروگرام میں دیکھا گیا اس موقع پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے گوری خان کا کہنا تھا کہ آریان خان میں شارو اس قدر پائے جاتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آریان خان شارو خان کے مذہب کو فالو کریں گے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور جب وہ یہ بات میری امی کو بتاتا ہے تو وہ تھوڑی افسردہ ہو جاتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے لیکن یہ سچ ہے غوری خان نے کہا کہ شاروخ میرے مذہب کی توہین نہیں کریں گے کیونکہ ہماری زندگیوں میں ایک توازن قائم ہے میں بھی شاروخ کے مذہب کا اعترام کرتی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جاؤں گی میں اس پر یقین نہیں رکھتی ہر شخص انفرادی حیثیت رکھتا ہے ہر شخص کو ایک مذہب فالو کرنے کا حق ہے اس سے قبل ایک انٹرویو میں شاروخ خان نے بھی کہا تھا کہ ہم نے کبھی ہندو مسلم پر بحث نہیں کی میری بیوی ہندو ہے میں مسلمان ہوں اور میرے بچے جب وہ اسکول جاتے تھے تو یہ سکھتے تھے کہ مذہب کیا ہے جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو اس نے مجھ سے ایک بار پوچھا کہ پاپا ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بیٹا ہم انڈین ہیں کوئی مذہب نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے واضح ہے کہ شاروخ خان نے گوری خان سے انیس سو اکیانوے میں شادی کی تھی جوڑے کے تین بچے آریان سوہانہ اور ابراہم ہیں